اسلام علیکم میں ہوں وجہات سید خان آج کی سب سے بڑی خبر یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک نیا آمی چیف سولوان بلکہ اس فوج کا آمی چیف لگ چکا ہے مگر سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آسم منیر جیسا جنرل آسم منیر جیسا پہلے کوئی اس پوست پہ سپا سالار نہیں لگا why یہ کیوں ہے جنرل آسم منیر کی کیا خاص بات ہے کیا qualification ہے کیا انہوں نے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کوئی ایسا example نہیں ہے کہ ان سے پہلے جو سولہ commander گزرے ہیں پاک فوج کے ان میں سے کوئی بھی ان کے experience جیسا بندہ ابھی تک پاک فوج کو lead نہیں کر سکا یہ کیا ہے بات ایک تو آج میں اس پر discuss کروں گا اور دوسرا یہ delay کیوں ہوا یہ سب جو پسلے چند دنوں میں جو drama چل رہا تھا یہ کیوں تھا اس پہ بھی بات کروں گا مگر پہلے good news ہمیشہ good news سے شروع کرتے ہیں good news is کہ ہمارا ایک نیا army chief ہے good news is کہ marshall law نہیں لگا good news is کہ جنرل باجوا کی extension جس کے بارے میں باتیں کی جاری تھی اب بھی شکر ہے وہ extension نہیں ہوئی شکر ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ جو اور conspiracy theories تھیں کہ president صاحب summary پہ بیٹھ جائیں گے اور delay ہو جائے گا constitutional crisis ہو جائے گا military crisis ہو جائے گا پنڈی اسلامباد پہن جائے گا اسلامباد گجر خان تک چلا جائے گا یہ کچھ نہیں ہوا ہر چیز thank god سورج ادھر سے ہی نکلا جدھر سے نکلتا ہے اور ادھر ہی ختم ہوا جدھر ختم ہوتا ہے اور صبح اور رات کے درمیان اور especially خواجہ آصف صاحب جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں انہوں نے جو کہا تھا کہ اس اب 26 تاریخ تک معاملہ سٹل ہو جائے گا یہ سٹل ہو گیا that's the good news bad news economically challenges بہت serious ہیں بہت درپیش ہیں default کی پھر سے کچھ مہینوں کے break کے بعد پھر سے default کی بات شروع ہو گئی ہے politics اب ایک نئے phase میں چلی گئی ہے کیونکہ کچھ ہی گھنٹوں پہلے عمران خان صاحب نے مبارک بات دی اور تسلیم بھی کیا پی ٹی آئی نے نئے آمی چیف کو اور نئے چیمن جوائن چیف کو مگر ساتھ ساتھ عمران خان نے پھر سے دعوت بھی دے دی اپنے supporters کو کہ انہوں نے 26 تاریخ ہی کو پھر سے شروع کرنا ہے اپنا دھرنا تو اب یہ دھرنا یہ کا جو phase two ہے part two ہے یہ شروع ہو گیا ہے مگر پہلے آج کے جو front and center جو ہیں ان پہ بات کرتے ہیں جن کا نام ہے جنرل آسم منیر جنرل آسم منیر کے بارے میں آپ کو already اگر پتا نہیں ہے تو پتا ہونا چاہیے پنڈی کے ہیں he is one of three kids his father was an academic ان کے والد صاحب principal تھے ایک technical college کے سب آپ کو پتا ہے یہ بھی پتا ہے اگر نہیں پتا تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پہلے officer training school منگلا کے graduate ہیں جو چیف بنے ہیں زیادہ تر نہیں بلکہ سب ان سے پہلے جو army chiefs ہیں وہ یا انگریزوں کے زمانے کے schools کے graduate تھے جیسے یوب خان وغیرہ تھے یا وہ پاکستان military academy کا cool کے graduate تھے officer training school ہوتا کیا ہے officer training school 50s اور 60s میں کوہارٹ میں شروع ہوا زیادہ الحق صاحب کے زمانے میں جب officer come graduate کر رہے تھے پی ایم اے سے تو officer training school کو shift کیا گیا منگلا ہوا 12 سے جو 12 batch ہے میرا خیال ہے 12 سے 23 batch تک کہ جو graduates ہیں وہ ots کے رہے ہیں اس وقت جو کراچی کے کو کمانڈر ہیں وہ جنرل سعید وہ ots کے graduate ہیں ots کے graduate میں اور پی ایم اے کے graduate میں کیا فرق ہوتا ہے obviously پی ایم اے کا graduate جو جانتے ہیں وہ دو سال کا course کرتا ہے ots کا graduate دس مہینے کا course کرتا ہے وہ already کسی اور civil ادارے سے graduate کر کے آیا ہوتا ہے تو ان کی training different ہوتی ہے ہاں inter school rivalry ہوتی ہے جیسے ہم جو grammarian ہیں وہ ایچ ایسونینز کو کہتے ہیں کہ تم لوگ کو کیا پتا مگر اور واقعی انہیں کچھ زیادہ نہیں پتا مگر ایچ ایسون اور grammar پھر بھی کہہ سکتے ہیں آپ ملک کے دو top schools ہیں ان کا شاید سسٹم الگ ہے ہمارا شاید سسٹم الگ ہے مگر دونوں پرانے schools ہیں دونوں top schools ہیں اسی طرح جو پی ایم اے اور ots ہے ان کی rivalry ہے حالانکہ پی ایم اے کی ایک الگ تاریخ ہے ots کی الگ تاریخ ہے type of graduates جو ہیں وہ obviously اس وقت پانچے two stars ہیں دو تین three stars ہیں جو اس وقت ots کے graduates ہیں تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ots کے graduates top positions میں نہیں جاتے ultimately جو آپ کو جب آپ کو commission ملتا ہے تو آپ انہی units میں جاتے ہیں ویسی کام کرتے ہیں lieutenant colonel تک آپ کے الگ privileges ہوتے ہیں lieutenant colonel کے بعد آپ کو long term service commission دی جاتی ہے اور ویسے ہی آپ کے privileges اور perks consider کیے جاتے ہیں اچھا یہ تو ہوگی دفتری کاروائی ان کی کہ ان کا background کیا مگر سب سے جو important چیز یہ ہے and this is really important to know کہ ان کا جو دوسری جو بڑی qualification ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے پہلے four star پاکستان army chief ہیں پہلے army chief ہیں دوسرے four star ہیں وہ دوسرا four star کون ہے اس پہ آنگا مگر وہ army chief نہیں تھا yet وہ four star تھا پہلے army chief ہیں جو ڈی جی ایم آئی میننگ director general military intelligence اور ڈی جی آئی ایس آئی میننگ director general inter services intelligence رہ چکے ہیں یہ دونوں ادارے کیا ہیں اور یہ ہمارے لیے آج اس وقت پاکستان جس موڑ پہ کھڑا ہے یہ کیوں important ہے کہ یہ بندہ اس لیے ایک نایاب qualification رکھتا ہے پہلی بات تو ایم آئی جو ہے وہ آئی ایس آئی سے چھوٹا ادارہ ہے ایم آئی ایک operational intelligence کو دیکھنے والا اور gather کرنے والا ادارہ ہے یہ military intelligence acquire کرتا ہے دوسری فوجوں پہ دوسرے ملک کے جو دشمن ہیں ان پہ نظر رکھتا ہے اور ان کو counter کرنے کے لیے counter intelligence بھی کرتا ہے کہ وہ ملک میں وہ ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں پہلے تو یہ یہ کرتا ہے دوسری چیز یہ فوج کو internally جو فوج کے اندر کوئی breach نہ ہو جائے فوج کے اندر کوئی غداری نہ ہو جائے کوئی molds نہ ہوں فوج کو بھی internally police کرتا ہے تو یہ اس کے دو کام ہیں focused ادارہ ہے ISI جو ہے وہ اس سے بڑا ادارہ ہے اب یہ ڈی جی ایم آئے رہ چکے ہیں پہلی بات اور پھر ڈی جی ایم آئے بن کے یہ ڈی جی آئی ایس آئے بھی بنے ہیں ادھر controversy شروع ہوتی ہے ان کی but we'll come to that later اس پہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ controversy کیوں بنی actually but we'll come to that ISI زیادہ بڑا ادارہ ہے ڈی جی ایم آئے two star general چلاتا ہے مطلب major general چلاتا ہے ڈی جی آئے سائے three star general چلاتا ہے مطلب جو یہ رہ چکے ہیں ڈی آئے سائے کا ایک بڑا ambit ہے national security ambit ہے وہ internal بھی ہے external بھی ہے political بھی ہے non political military بھی ہے تو ان کا ایک بڑا ambit ہے یہ واحد آمی چیف ہیں جو ڈی جی ایم آئے اور ڈی جی آئے سائے رہ چکے ہیں جنرل سانو الحق former chairman joint chief دوسرے افسر ہیں دوسرے four star ہیں جنہوں نے چوتھا ستارہ لگایا وہ بھی ڈی جی ایم آئے اور ڈی جی آئے سائے تھے اچھا یہ آپ کو کیا دیتا ہے یہ آپ کو اس قسم کی institutional memory دیتا ہے اس قسم کا آپ کو background دیتا ہے جو دوسرے فوجیوں سے بالکل الگ ہے because اسے آپ کہلیں dark arts آپ کہلیں یہ جو بھی کہلیں کیونکہ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ عام فوج سے الگ ہوتا ہے اور اس وقت اگر پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے اردگرد جو ملک دشمن اناصر ہیں جو national security threats ہیں اندر اور بار بار اگر انہیں کوئی ably دیکھ سکتا ہے with institutional memory تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنرل آسم منیر ہے so it's an interesting choice it's a very very interesting qualification پہلے تو ان کو یہ داد دینی چاہیے کہ ان کے پاس ہی qualifications ہیں دوسری چیز جو ہے ہمارے پاس اور ابھی میں آتا ہوں ان کے پہلے 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 ان کی دو جار اور جو نیاب چیزیں انہیں discuss کرتے ہیں جو ان کی عام qualifications ہیں خاص qualifications میں بعد میں آتے ہیں پہلے تو یہ بھی frontier force regiment کے ہیں جو میری favorite regiment ہے انگریزوں کے زمانے کی تین regiment تھیں frontier force تھی پنجاب تھی اور بلوچ تھی ٹھیک ہے انگریزوں کے بعد جانے کے بعد باقی regiment بنی ازاد کشمیر regiment سندھ ریجمنٹ وغیرہ انیلائی وغیرہ یہ بعد میں بنی ہیں انگریزوں کے بعد بنی ہیں سندھ بائی تو بائی انگریزوں کے بعد بنی ہیں so اگر لوگ سمجھتے ہیں کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے but coming back یہ چوتھے پفر ہیں راہیل شریف ان سے پہلے فرنٹیو فورس کے تھے فرنٹیو فورس کے جنرل کے officers کو پفر کا جاتا ہے راہیل شریف سے پہلے جنرل وحید کاکر تھے اور جنرل وحید کاکر سے بہت پہلے جنرل گلحسل خان تھے تو یہ چار چوتھے پفر ہیں اچھا ساتھ ساتھ یہ کمانڈر ایف سی اینے رہ چکے ہیں فورس کمانڈ نوردن ایریاز جو دنیا کا سب سے آپ کہتے ہیں کہ highest battleground ہے سیاچن وغیرہ کو انہوں نے control کیا ہے یہ اس وقت فورس کمانڈ نوردن ایریاز کے جیو سی تھے جب جنرل باجوہ ٹین کور کے باس تھے کور کمانڈر تھے very importantly کم لوگوں نے اس پہ بات کی ہے مگر یہ بہت important بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے سعودی عرب میں کام کیا ہوا ہے سعودی عرب میں تین سال کی deputation کی ہوئی ہے جنرل آسم نے جو آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں چاہے وہ geopolitical حالات ہوں یا معاشی حالات ہوں سعودی عرب میں وہ کانٹاک بیس ہونا سعودی عرب کی وہ knowledge ہونا بہت important ہے obviously ان کی جو آہ باقی appointments ہیں گجرمالا core ہو جو ایک holding core ہے important core ہے آہ یا آہ اپنا quartermaster general ہو جو frankly ایک administrative job ہے کچھ زیادہ خاص job نہیں ہے but آہ most importantly آہ جو آہ ان کا اب آہ جو رول آ گیا ہے وہ اس پہ اگر ہم بات کریں تو بہتر ہے آہ ان کا تین challenges آہ آہ ان کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت جنرل آسم کو and this is very serious because ایسے challenges پہلے اس فوج آہ نے نہیں face کی ہے پہلا challenge خود فوج آہ کو streamline کرنا ہے فوج کی آہ میں جو polarization اندر سے وی وی ہے اور فوج کے اوپر جو social media وغیرہ سے فوج کو جو گالی گلوچ ہوئی ہے پچھلے چند مہینوں میں سالوں میں جو polarized آہ قسم کی آہ فوج کی reputation ہو گئی ہے آہ وہ ایک serious crisis ہے اس میں آہ چاہے moral of forces ہو آہ اس میں unity of command ہو اس کو انہیں دیکھنا پڑے گا فوج میں جو trust restore کرنا ہے آہ وہ ایک ملک کا اور خود فوج کا یہ ایک بہت بڑا primary challenge ہے and جنرل آسم is faced by this challenge دوسرا آہ جو ہے irrespective کہ کون آہ پرائی منسٹر ہاؤز میں ہو اور کون سڑکوں پہ ہو فوج کو اب واقعی ایک balancing act آہ play کرنا ہوگا آہ اور چاہے وہ آہ مانے یا نہ مانے آہ فوج آہ کو perceive کیا جاتا ہے کہ وہ ہے ایک adjudicator ہے اور آہ آہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیچ میں آکے judge referee empire بان جائے مگر فوج کو balancing act آہ پلے کرنا ہوگا specially کیونکہ آہ جو battle lines ہیں آپ کی جو آہ سیاسی آہ zero sum game ہو چکا ہے آہ my way or the highway آہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان آہ اس میں آہ فوج نے ایک balancing act ضروری ہے کہ فوج play کرے اور تیسرا جو issue جو لوگ کم بات کرتے ہیں وہ افغانستان آہ افغانستان پہ آہ ہم نے نظر کم رکھی ہے مگر افغانستان کبھی بھی tip over کر سکتا ہے ادھر حالات بالکل نہیں سہی اور جب وہ tip over کرتا ہے تو اس کا ملبہ ہمیشہ پاکستان میں گرتا ہے already ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو دونوں insurgency's چل رہی ہیں بلوچستان والی اور kp والی دونوں کے آہ افغانستان میں roots ہیں اور اگر یہ roots آہ کاٹے نہ گئے اگر افغانستان پہ نظر نہیں رکھی گئی تو مسئلے پڑیں گے یہ challenges یہ تین top challenges ہیں مگر تھوڑی سی اب ان کے جو controversies جو تھیں جو politics تھیں جنرل آسم کی اس پہ بات کرتے ہیں انہیں ایک تو آہ consider کیا جاتا ہے کہ آہ یہ انٹی امران انٹی امران خان تھے کیونکہ امران خان صاحب نے آٹھ مہینے نو مہینے میں انہیں remove کروا دیا تھا پہلے تو اس پہ آج ذرا detail میں بات کرتے ہیں کہ انٹی امران کتنے تھے اور کتنے نہیں تھے پہلے تو جناب یہ جب ڈی جی آئی سائے تھے fine یہ امران خان صاحب کے پہلے ڈی جی آئی سائے تھے اور ان کو واقعی امران خان صاحب نے remove کروا کے یا remove کر کے یا agree کر کے جنرل باجوا سے الگ الگ theories ہیں جنرل فیض کو لے آئے مگر آہ آپس کی بات ہے کہ ڈی جی آئی سائے لگنے سے پہلے جب یہ ڈی جی ایم آئی تھے تو یہ وہی انسان تھے جن کی military intelligence نے panama papers یاد آیا panama papers بھی ایک case تھا ڈی جی آئی سائے نے panama papers کی جو investigation تھی ڈی جی ایم آئی بحثیت ڈی جی ایم آئی انہوں نے جی ایچ کیو اور سپریم کورٹ کے orders کے تحت اس investigation کو lead کیا تھا اور اس investigation کا اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ کو میں یاد لاتا ہوں بھر اس investigation کا جو culmination تھی وہ investigation ختم ایسے ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب اس investigation کے بعد گھر چلے گئے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے اگر ہم مانیں یہ کہانیاں یہ reports کہ عمران خان صاحب کو اس لیے نہیں پسند تھے کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو reportیں دکھاتے تھے کہ آپ کی family یا آپ کے دوست تھی آپ کے cabinet members یہ کام کر رہے ہیں اگر یہ عمران خان صاحب کو confront کرتے تھے ایران کے بارے میں کہ آپ نے یہ غلط کیا یہ صحیح کیا ایران کے ساتھ جو بائی دوئے ان کا کام ہے ایک ڈی جی آئی سائی کا کام ہے push back کرے اپنے باس کو intelligence دے اور push back کرے guide کرے feedback دے مگر importantly جن لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ equal opportunity political slayer ہیں انہوں نے ادھر بھی fire کیا ہوا ہے اور ادھر بھی fire کیا ہوا ہے دونوں سائٹ پہ fire کرنے والے قسم کے سیاسی کھلاڑی ہیں جب ان کا سیاسی رول تھا اور آئی سائی میں ان کا سیاسی رول definitely تھا اور ایم آئی میں ان کا سیاسی رول definitely تھا تو یہ کہنا کہ یہ typically totally anti-imron ہے اور اس وجہ سے نواز شریف صاحب نے انہیں choose کیا ہے یہ آدھی argument ہوگی یہ پوری نہیں ہوگی کیونکہ اگر نواز شریف صاحب سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ یہی بندہ تھا جب میں گھر گیا تھا جب مجھے گھر بھیجا تھا سپریم کورٹ والوں نے تو اس بندے نے investigation ختم کی تھی تو اس حساب سے میں نواز شریف صاحب کو داد دیتا ہوں میں نے اپنے پچھلے vlog میں بھی کہا تھا میں ان کی کافی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بار seniority کو follow کیا مگر پھر بھی politicization definitely ہے ہے کیونکہ اگلے کچھ دنوں میں clear ہوگا کہ یہ جو retirement والا دھندہ تھا یہ business تھا یہ technically کچھ لوگ جو argue کر رہے تھے کہ بھئی army chief جو ہے وہ 29 کو retire ہو رہا ہے یہ بندہ جو ہے 27 کو retire ہو رہا ہے اس سے پہلے اس کے بعد drag foot ragging ہوگی کوٹ میں نہ چلا جائیں معاملہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ legally speaking everything seems to be okay مگر complications آ سکتی ہیں I hope کہ نہ آئیں مگر لگ رہا ہے کہ things seem to be fine تو پہلا تو یہ ہے کہ politically جس ڈھانچے میں جو ایک جو ایک political argument بنائی جا رہی تھی وہ وہ الگ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ complicated ہے دوسرا اور آخری بات سیاسی طور پہ وہ یہ ہے کہ delays کیوں ہوئے اب جو میں موٹی خبریں جو میرے پاس ہیں وہ یہ ہیں اور میں اب نکلوں گا کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اور اگلے vlog میں آپ کے ساتھ اگلے vlog میں آپ کے ساتھ پھر سے ہوں گا is کہ actually پنگا آسم منیر صاحب کی appointment کا نہیں تھا delay جو تھا وہ chairman joint chiefs کی appointment کا تھا جو دوسری forced opposition ہے chairman joint chiefs کیا کرتا ہے وہ ہم آگے والے vlogs میں بات کریں گے اس کا کیا کام ہوتا ہے مگر main چیز is کہ یہ موٹی موٹی خبریں ہیں ان کو میں detail میں cover کروں گا PML noon didn't want general sahir کہا یہ جا رہا تھا کیونکہ وہ اور general faz evidently دوست ہیں I don't buy that سب آپس کے course mates ہیں بچمنے سے سب یہ دوست ہیں کپتانی سے بلکہ یہ سب تو ایک ہی course کے ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بہت pro عمران خان ہے again the little that I know of him I don't think so مگر ایک delay یہ تھا دوسرا جو تھا کہ core commander گجران والا جنرل آمر کا جو جنرل آم کا president آسف زداری کے ساتھ جو connection تھا وہ بھی weigh in کر رہا تھا وہ بھی اس کی وجہ سے بھی foot dragging ہو رہی تھی لوگ کہتے ہیں کہ جنرل آسم I mean sorry جنرل آمر بہت junior تھے وغیرہ وغیرہ نہیں 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 آسف زداری اگر involved ہے کسی بھی situation میں تو اس situation کو ہلکہ نہیں لینا چاہیے اور میرے ایک باس ہیں پرانے باس ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں میرے والد کی طرح ہیں میں نے جب پچھلے ایک piece لکھا تھا بھی کچھ دنوں پہلے جس میں میں نے جنرل آمر کو dark house بولا تھا انہوں نے کہا نہیں نہیں یار تو بکواس کر رہا کوئی جنرل آمر کا سین نہیں ہے but evidently جنرل آمر کا سین was close and evidently جدر آصف زداری کی چھاپ ہے تو جدر آصف زداری کا سایہ ہے ادھر سیاسی چھاپ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک سین چل رہا تھا آم پھر آم انفورچنٹلی یہ جو آم سکول آف تھوٹ ہے کہ جنرل ایزر عباس فلانے کو acceptable نہیں تھا جنرل منیر فلانے کو acceptable نہیں تھے جنرل آسم منیر یہ ان دی انڈ جو compromise ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک چوئس آہ پی ایم ایل نون کی ہے اور ایک چوئس آہ جی ایچ کیو کی ہے آم پی ایم ایل نون کی کون چوئس ہے اور جی ایچ کیو کی کون چوئس ہے یہ میں آپ کو اگلے ولاغ میں بتاؤں گا آم ابھی کے لیے اتنا ہی آم تین ساڑھے تین سال بعد ولاغ شروع کر رہا ہوں پھر سے ولاغ تو پہلے پہلی باری شروع کی ہے تین ساڑھے تین سال بعد پھر سے ویڈیو شروع کر رہا ہوں سرتی بہت ہے آہ اندر لائٹ نہیں تھی اس لیے میں نے کہا باہر آکے کروں آم سبسکرائب کریں کومنٹ کریں لائک کریں بتائیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے مگر آم فوج پہ اگر خبر رکھنی ہے تو پھر ادھر سبسکرائب کریں اور مجھ سے انٹاچ رہیں پاکستان زندہ باد